بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فیسیکل ایڈوکیشن کلاس آف فرسٹ ایر امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گی اور جو لیکچر آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ ان کو سن کے یاد بھی کر لیتی ہوں گی کیونکہ میں نے آپ کو چھوٹیوں سے پہلے ہی اس کا ہورک بتا دیا تھا اور پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس انداز میں آپ کا پیپر آئے گا لہٰذا آپ میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی تیاری رکھنی ہے آج ہم والی بال میں لائن ججز کے بارے میں پڑھیں گے لائن ججز سے کیا مرات ہے لائن ججز کا کام جو ہے وہ کیا ہے دو لائن ججز جو ہیں ہر ریفری کے دائیں ہاتھ کے نسی ایک زون کے کوٹ کے کارنر سے ویتری شکل میں ایک میٹر سے تین میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر جج اپنی طرف کی سائر لائن اور اینڈ لائن کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن کی زیر نگرانی بینالوپامی مقابلوں کے لیے چار لائن ججز مقرر کیے جاتے ہیں فرائز فرائز یہ ہیں ہر لائن جج اپنی جانب کی سائر لائن اور اینڈ لائن کی دھیک پال کرتا ہے ہر لائن جج کے ہاتھ میں ایک جھنڈی ہوتی ہے اس کا سائز جو ہے وہ 30 ملٹیپلائر 30 سینٹی میٹر ہوتا ہے ہر لائن جج اپنے کوٹ کی سائیڈ لائن اور اینڈ لائن پر بال کے باہر یعنی کہ آؤٹ اور اندر گرنے کی نشاندہی جھنڈی کے اشارے کے ذریعے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ کے اشارے سے جو ہے بتائے گا کہ اگر بال ان ہے جھنڈی کے استعمال کے ساتھ اور اگر ان ہے تو جو اس کا انگوٹھا ہوگا وہ اس کو کوٹ والی سائیڈ پر نیچے کرے گا اور اگر آؤٹ ہوگا تو انگوٹھے کا مو اوپر کی طرف کر کے یعنی آؤٹ کا اشارہ جو ہے وہ دے گا اسی طرح اگر وہ جھنڈی کا استعمال کر رہا ہے تو اگر بال ان ہے تو جھنڈی کا مو نیچے کر دے گا اور اگر بال آؤٹ ہے تو جھنڈی کا مو جو ہے وہ اوپر کر دے گا بال کوٹ کے باہر گرنے سے قبل وصول گندہ ٹیم اسے ٹچ کر دی ہے تو لائن جج اس عمر کی اطلاع جھنڈی کے اشارت سے کرتا ہے یعنی کہ بال اگر کوٹ سے باہر گری ہے لیکن مخالف ٹیم یہ کر دی ہے کہ بال کو کوٹ کے باہر گرنے سے پہلے ٹچ کر لیتی ہے حالانکہ انہیں پتا بھی ہوتا ہے کہ بال کوٹ کے باہر ہے لیکن وہ اس بار کھلیں کوشش کر دی ہے تو اس عورتحال میں جو لائن جج ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جھنڈی کے اشارے سے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس ٹیم نے جو ہے اس کو ٹچ کیا ہے تو اس میں وہ کس طرح سے بتائے گا جھنڈی کے ساتھ وہ جھنڈی کو فنگر کے ساتھ ٹچ کر کے بتائے گا کہ فلان ٹیم نے اس کو ٹچ کیا ہے جب بال اینٹینہ کو چھو جائے تو لائن جج اسمجھ کتلا جھنڈی کے اشارے سے کردہ ہے جب بھی بال جو ہے وہ انٹینہ کو چھوٹی ہے تو لائنچہ جو ہے وہ ایک ہاتھ انٹینہ کی طرف کر کے دوسرے ہاتھ سے جھنڈی کو جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس دفعہ بال جو ہے وہ انٹینہ کو چھو کے جو ہے وہ گزری ہے اس کے بعد جب سرویس شدہ بال نیٹ کے اوپر سے کروس کرنے کی جگہ جو ہوتی ہے کروسنگ سپیس کے باہر سے گزرے تو لائنچہ جو اس قمر کے اطلاع جھنڈی کے اشارے سے کرتا ہے چونکہ لائنچہ جنڈ لائن کا نگران ہوتا ہے اس لئے وہ سرویس گندہ کلاری کے فوٹ فالس کا اشارہ جو ہے وہ بھی جھنڈی کے ذریعے دیتا ہے فوٹ فالس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ پاؤں کا جو فاؤل ہوتا ہے اب سرویس کرواتے وقت پاؤں کا فاؤل کس طرح سے ہوگا کہ اگر پاؤں جو ہے وہ انڈ لائن پر آج ہے انڈ لائن جو بیک والی لائن ہوتی ہے اور بیک والی لائن کی جو چڑائی ہوتی ہے وہ لائن جو ہے وہ نو میٹر چوڑا ایریا ہوتا ہے اور پوری کوٹ میں جو چونے سے یا ٹیپ سے لائن سٹراک کی جاتی ہیں وہ جو ہے کم سے کم پانچ سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے یعنی کہ پانچ سینٹی میٹر تک چوڑی ہوتی ہیں تو لہٰذا لائن جو ہے وہ انڈ لائن کے پیچھے ہوتا ہے کھڑا اس کی وہیں پر ڈیوٹی ہوتی ہے اس لیے وہ جو فٹ فالس ہوتے ہیں یعنی کہ پاؤں کے فالس ہوتے ہیں کہ آیا پاؤں انڈ لائن کے اوپر تو نہیں آگیا سرویس کرواتے وقت اس وقت چھنڈی کے اشارے کے سے یہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کھلاری کا پاؤں جو ہے وہ لائن کے اوپر آگیا ہے نمبر آٹھ پر ہے فرس ٹریفری کی درخواست پر لائن ججز جھنڈی کا اشارہ دھرائے گا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے فرس ٹریفری نے وہ جھنڈی کا اشارہ نہ دکھا ہو یا صحیح طرح سے اس کو نہ جج کر پایا ہو تو پھر وہ دوبارہ اس کو کہے گا تو اس کے کہنے پر جو لائن جج ہوں گے وہ جھنڈی کو دوبارہ اس اشارے کو دھرا دیں گے جھنڈی کے ساتھ جھنڈی کے اشارے لائن ججز جھنڈی کے اشارے کے ذریعے غلطی کی نویت کی نشاندری کرے گا اس اشارے کو لمحہ بھر کے لئے قائم رکھے گا تاکہ سب اس کو دیکھ لیں لائن ججز کا جھنڈی کے نیچے کی جانب گرنا بال کوٹ کے اندر گرنے کا اشارہ ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ لائن ججز کا جھنڈی کو اوپر اٹھانا کوٹ کے باہر گرنے کا جو ہے وہ اشارہ ہے نمبر تین پر ہے لائن ججز کا جھنڈی کو سر کے اوپر گھمانا اور دوسرے ہاتھ سے اندرینہ یا اند لائن کی جانب اشارہ کرنا بال کا اندرینہ کے باہر سے گزرنا یا سروس کرنے والے کلائری کے فٹ فالٹ کی نشاندہی کا اشارہ ہے نمبر چار پر لائن ججز کا جھنڈی اوپر کی جانب سیدھی رکھتے ہوئے چھاتی پر ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھنا فیصلہ دینا ناممکن ہے اس سے مراد یہ ہے جھنڈی کو سیدھا رکھتے ہوئے خالی ہاتھ سے اس کو اوپر سے چھونا کوٹ سے باہر گرنے والی گیند کو ہاتھ لگ جانا مراد ہوتا ہے سکورر سکورر جو ہے فرس ٹریفری کے سامنے کوٹ کے دوسری جانب اپنی ٹریبل پر بیٹھے گا اور وہاں بیٹھ کر اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے گا جس طرح فرس ٹریفری سیکنڈ ٹریفری لائن ججز لائن مین کی جوڈیز جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اسی طرح سکورر کے فرائض جو ہیں وہ بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن آج کل جو ہے وہ الیکٹرونکس وارچ آگئی ہے لیکن پھر بھی جہاں پر الیکٹرونک وارچ جو ہے میسر نہ ہو وہاں پر جنڈی کا جو ہے سہار علی آجاتا ہے یعنی کہ لائن مین کے ہاتھ میں جنڈیاں ہوتی ہیں اور کے ساتھ ساتھ ایک سکورر ہوتا ہے جو کہ وہاں پر سکور جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ حساب رکھنا پڑتا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہائر کی جاتی ہیں لیکن بہت سے انٹرنیشنل میچز ایسے ہو رہے ہیں جس میں لائن مین اور سکورر کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن والی بال میں کسی حد تک اس کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں فرائرز ریسپونسبلیٹیز سکورر کی کیا ہوتی ہیں سکورر جو ہے وہ سکور شیٹ سیکنڈ ریفری کے تعاون سے قوانین کے مطابق تیار کرتا ہے سکورر جو ہے وہ کبھی بھی سکور شیٹ پر خود سے کوئی کام نہیں کرتا وہ ہمیشہ جو ہے وہ ریفری کے تعاون سے ہی سکور شیٹ تیار کرتا ہے اور یہ تعاون اس کا فرسٹ ریفری سے نہیں ہوتا سیکنڈ ریفری کے تعاون جس نے سکور شیٹ جو گے اس کو تیار کرنے کیونکہ سیکنڈ ریفری ساتھ ساتھ اس کو سکور بتاتا جائے گا اور جو ہے وہ اس پہ نگرانی بھی رکھے گا مکمل طور پر کہ آیا وہ صحیح سکور لکھ رہا ہے اور سکورر جو ہے وہ امانداری کے ساتھ جو ہے وہ سکور لکھتا چلا جائے گا لیکن اکیلے نہیں وہ سیکنڈ ریفری کی معاملہ سے اس کو جو ہے وہ لکھے گا سکورر ریفری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے گھینٹی یا اونچی آواز کے آلے کو بطور اشارہ استعمال کرتا ہے یہاں جی سکورر ظاہر ہے جو سیکنڈ ریفری ہوگا اس کا موں کوٹ کی جانے بھی ہوگا اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے کی جانب تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھا ہوتا ہے سکورر تو اس سے جو ہے وہ سیکنڈ ریفری کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے ایک بیل دی جاتی ہے وہ اس بیل کے ذریعے اس بیل کی آواز کے ذریعے سیکنڈ ریفری جو ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے یا فرسٹ ریفری کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کوئی اشارہ جو ہے دینے کے لئے کوئی بات بتانے کے لئے کوئی سکور بتانے کے لئے نمبر تین پر ہے سکورر جو ہوگا وہ میچ اور ٹیمز کے متعلق وائف سکورٹ شیٹ پر درج کرتا ہے اور اس پر ٹیموں کے کیپٹنز اور کوچز سے دستخط بھی لیتا ہے ہاں جی سکورٹ شیٹ جو ہے وہ صرف جسٹ سکور نہیں لکھا جاتا بلکہ سکورٹ شیٹ میں جو ہے وہ تمام پلیئرز کے نام اس کے بعد لیبرو کھلاڑی کا نام اس کے بعد اس لیبرو کھلاڑی کی جو ہے وہ یونی فارم کا جو نمبر ہے اور تمام کھلاڑیوں کی شیٹ کا نمبر یعنی کہ روٹیشن آرڈر کے مطابق اس کو ترتیب دے ریا جاتا ہے یہ تمام جو ہے وہ سکورر کے پاس مجود ہوتا ہے اب سکورر کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بڑے دھیان سے دیکھیں کیونکہ اسی کے پیشے نظر جو ہے وہ روٹیشن آرڈر جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح بال کو جو ہے وہ کون سکھ لڑی لے کے چل رہا ہے اور اب کس کے ہاتھ میں بال ہے اور کس طرح کس کے لڑی کے پاس سب سرویس ہے روٹیشن مین جو ہوتی ہے وہ سرویس کرواتے وقت جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس جب روٹیشن ہو رہی ہو تو سب آفیشلز کو اس پہ دہان دینا چاہیے سپیشلی جو سکورر ہے اور اس کے ساتھ سیکنڈ ریفری فرس ریفری تو ظاہر ہے وہ بھی پورے میچ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد لائن ججز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس عمل کی نگرانی جو ہے وہ کرتے ہیں دورانے میچ جو ہے اس کے بعد سکورر جو ہے وہ دونوں ٹیموں کے کوائف سکورٹ شیٹ پر درست کر لیتا ہے اور ٹیموں کے کیپٹنز اور کوچی سے سائن جوز پہ لے لیتا ہے سکورر ہر ٹیم کے کھلاریوں کی کھیلنے کی بتائی ترتیب کا ریکارڈ لائن اپ شیٹ کی شکل میں حاصل کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے لائن اپ شیٹ سے مراد یہ ہے کہ کھلاری کی ترتیب سے کھیلیں گے نمبر سکس کھڑا ہوگا نمبر پور نمبر تھری ٹو ون یا جو ابھی ان پلیئرز کی شیٹ پہ نمبر ہوں گے اس کے مطابق ترتیب دی جاتی ہے کہ پہلے کون سرویس کروائے گا پھر کون پھر تیسری نمبر پہ چوتھے پہ پانچ پہ چھٹے پہ اور یہی اسی طرح روٹیشن آرڈر ہوتا ہے نمبر پانچ اگر سکورر کسی ٹیم سے لائن اپ شیٹ لینے میں نا کام ہو جاتا ہے تو اس واقعے کی اطلاع فور ان سیکنڈ افری کو کرے گا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر کافی زیادہ میچز ہو رہے ہوں اور سکورر کے لئے possible نہ ہو کہ ایک ساتھ ہی سب سے لائن اپ شیٹ ہے اس کو لے لیں مکمل کر لیں تو کبھی اگر اس سے رہ جاتی ہے لائن اپ شیٹ تو پھر جیسے اس کو اس واقعے کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پر اس واقعی اطلاع سیکنڈ ریفری کو کرتا ہے تاکہ وہاں پر ان سے لائن اپ شیٹ جو ہے وہ لی جا سکے سکورر لیبرو کھلاری کا نام اور اس کا نمبر کا ریکارڈ جو ہے سکورر شیٹ پر درچ کرتا لیبرو کا ویسے تو پوری ٹیم میں اس کو شامل کیا جاتا ہے لیکن الگ سے بھی بعض دفعہ جو ہے وہ لیبرو کھلاری کا نام اس کا نمبر ریکارڈ نمبر وغیرہ جو ہے وہ الگ شیٹ پر بھی بعض دکھ لیا جاتا ہے نمبر سیون پر ہے دورانے میچ ہر ٹیم کے حاصل کردہ پوائنٹ درج کرتا ہے اور اس امر سکورر وہ وہاں پر سا سکور لکھتا جلا جاتا ہے تا کہ پاہر بیٹھے جو دماشائی ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکیں آیا کتنا سکور ہو گیا ہے ہر ٹیم کی سرویس کے ترتیب کی دیکھ بال کرتا ہے اور سرویس کی ترتیب میں کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ سرویس ہٹ کے بعد اس خلطی کی اطلاف فوراں فرس ریفری اور سیکنڈ ریفری کو جو ہے وہ کر دیتا ہے نمبر نائن پوائنٹ ہے سکورر ٹائم آوٹس کھلاریوں کی تبدیلی اور ان کی تعداد کا ریکارڈ رکھتا ہے پھر سیکنڈ ریفری کو ان کے کوائف مہیا کرتا ہے ہاں جس سکورر کا کام کیا ہے وہ ٹائم آوٹس ٹائم آوٹس مراد کھیل میں جو ہے وہ وقفہ لیا جاتا ہے یعنی کھیل کو عارضی طور پر کچھ دیکھ کیلئے بند کیا جاتا ہے اور اسے ٹائم آوٹ کہتے ہیں ٹائم آوٹ ایک پلئیر بھی نمبر ٹین پوائنٹ ہے سکورر نامناسب درخواست کتلاف فلس ریفری اور سیکنڈ ریفری کو کرتا ہے سکورر نامناسب درخواست نامناسب درخواست سے مرادی ہے کہ اگر کسی ٹیم کے کسی بھی پلئیر نے اپنی مخالف ٹیم کے خلاف کوئی احتجاج درچ کروانا ہو تو شرطی ہے کہ جو اندراج وہ کروا رہا ہے شکایت کے طور پر وہ صحیح ہو اور اس کے ساتھ اس کو پچاس امریکن ڈالر بھی اس کے ساتھ تحریری طور پر جمع کروانے پڑتے ہیں اگر تو اس کی جو درخواست نے اپنی مخالف ٹیم کے بارے میں دی گئی ہے وہ درخواست جو اس نے دی ہے وہ واقعی ہی ایسا ہوا ہو تو پھر تو اس کے پچاس امریکن ڈالر پچاس امریکن ڈالر اس کو واپس کر دی جاتے ہیں لیکن اگر اس نے احتجاج ہی غلط ریکارڈ کروایا ہے تو پھر اس کی رقم جو ہے وہ بھی ضبط کر لی جائے گی اور اس کے ساتھ جو پوزیشن ہوگی جیسے سیکنڈ اگر پوزیشن ہے تو وہ بھی چھین لی جاتی ہے سکورر ہر گیم کے اختتام پر ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ کے آغاز اور اختتام پر اور فیصلہ کن گیم میں آٹھ پوائنٹ کے ہو جانے پر فرس ریفری اور سیکن ریفری کو مطلع کرتا یعنی ان کو اطلاع دیتا ہے سکورر جو ہے وہ ہر قسم کی سزا کا اندراج سکور شیٹ پہ کرتا ہے مختلف قسم کے سائیں ہو سکتی ہیں اس میں کچھ پرسنل فاول ہوتے ہیں کچھ ٹیکنیکل فاول ہوتے ہیں پرسنل فاول ذاتی فاول کہلاتے پرسنل فاول کہلاتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ اس کو گالی بغیر دیں تو یہ جو ہے یہ چیز بھی ذاتی فاول میں آئے گی اور دوسرا کچھ ٹیکنیکل فاول ہوتے ہیں لہذا اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر انہیں فاول کیا ہے تو سکورر ہر قسم کی سزا کا اندراج سکور شیٹ پر کرے گا اب ایک تو انہیں زبانی کلامی بتایا جاتا ہے وہ وارننگ ہوتی ہے کہ اب آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی جو آپ نے کی ہے تو یہ تو وارننگ ہوگی یعنی اس میں کوئی بھی فاول کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر وہ فاول پہ فاول کر رہے ہیں تو پھر اس پلئیر کو ریڈ کار دکھا کے کوٹ سے باہر نکال دیا جائے گا بلکہ ٹیم سے ہی نکال دیا جائے گا سکورر سیکنڈ ریفری کی ہدایت پر خلاڑیوں کی مقصوص تبدیلی بحالی صحت کے دورانی لمبے دورانی یہ مداخلت بیرونی مداخلت کا سکور ٹیٹ میں اندراج کرتا ہے میچ کے اختتام پر سکورر جو ہے وہ ختمی نتائج کا اندراج کرتا ہے ختمی نتائج سے مراد یہ ہے کہ پورے میچ میں جو جو کچھ ہوا ہے جو بھی نتائج ہے یعنی کہ پچیس پچیس پوائنٹ پر ہر سیٹ مشتمل ہوتا ہے اگر تین سیٹ کی گیم ہو رہی ہے تو اس میں سے دو سیٹ جیتنا ضروری ہے اور اگر پانچ سیٹ ہیں دوسر میں سے پھر تین سیٹ جیتنا ضروری ہوتا ہے یعنی دو پوائنٹ کی برتری ضروری ہے اسی طرح دو میچز کی برتری بھی ضروری ہے یعنی دو سیٹ جیتنا ضروری ہو جاتا ہے کسی احتجاج پر سکور جو ہے خود یا متلکہ ٹیم کپتان کو سکور شیٹ پر احتجاج لکھنے کی اجازت دے دیتا ہے سکور سکور شیٹ پر اپنی دستخط سبت کرنے کے بعد کپتان اور ریفریس کے دستخط حاصل کرتا ہے جیسے میچ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی تمام راؤنڈ مکمل ہو جاتے ہیں تو ظاہرہ پھر اس کے راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد ایک ٹیم جی جاتی ہے دوسری ہارتی ہے تو اس وقت وہ سکور شیٹ پر اپنے دستخط سبت کرنے کے بعد جو دونوں کیپٹن جو دونوں ان کے سائن کروالے کا یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو لائن چجز ان کے بارے میں بتایا اور پھر ان کے جو فرائز ہیں ان کے بارے میں بتایا جنڈی کے اشارے بتائے سکورر کے فرائز جو ہیں وہ بھی بتائے تفصیل کے ساتھ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر کل انشاءاللہ ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاصل ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ take care اور اینڈ پر پھر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا پیپر وہ ضرور ہوگا اس کی دیاری آپ نے ساتھ ساتھ ضرور رکھنی ہے اللہ حافظ